موسیقی سجانگڑکی سالہ سر روڈ پر پی ڈیولو ڈی ٹھیکے دار دوارہ سواکت دوار پر لگی رام دربار کی مورتیوں کو گرائے جانے کے معاملے کو لے کر ویشو ہندو پریشت اور بدرنگ دل کے کاریکرتاؤں نے گاندھی چوک میں ویروت پردرشن کیا سناتن دھرم پریشت کے راشٹی شنگ ٹھن منتری سوامی منموہن رامانوچ داس بدرنگ دل کے جیلا سیوچک محیط بوچیوال سواس پاریک نریندر سیہ بھاٹی سہید بڑی سنکھیا میں کاریکرتا وینیتا گاندھی چوک میں اکترت ہوئے اور بھگوان دوجھ لہراتے ہوئے گھلو سرکار کے خلاف نارے باجی کرتے ہوئے دوشیوں کے خلاف کاریوائی کی مان کی اس کے بعد سی ایم اصو گھلوت کا پتلافوں کا جا کر شوی نے اے ڈی ایم کاری علی تک ریلی نکالی اور اے ڈی ایم ڈاکٹر نریندر چودری کو گیاپن دے کر پارتا کی جس پر اے ڈی ایم چودری نے بتایا کہ ماملے میں پرچاسن پہلے سے ہی کافی سنجیدہ ہو کر کام کر رہا ہے اور شواغت دوار کا جلد نرمان اسی اسطحل پر کرویا جا رہا ہے جس پر نیوانوسار رام دربار کی مورتیاں جن بھاوناؤں کے انسار لگائے جائے گی اس وارتہ کے دوران نریندر سیہ بھاٹی سباسپاری بی جی پی ایس سی مورچا کے پردیش اپادیکس بی ایل بھاٹی محیط بھوچیوالی اسپال چودری سید انیک لوگ موجود رہی وہی منموہن رامانوز داس مہاراج نے گاندی چک میں کہا کہ رام دربار کی مورتیاں کو گرائے جانے کال نندنیے کرتے برداست کے قابل نہیں ہے سیکھ کر ویبھاگ دھرم پرسار پرموک نریندر سیہ بھاٹی بزرنگ دل نگر سیوجک بل رام سونی سباسپاری ملوہر لال شرما سوک مٹولیا کالو رام بابریہ رتل سیہ بھاگڑی جگدی سوامی پارش دیندیال پارے یوہ مورچا جکس امیت موسون بکی کاشوال بازپانیتہ کمال دادیچ دلیپ سیہ بھاٹی رہول سامریا نیرز بوچیوال جگدی سوامی یسپال چودری بابولال پرجابطرہ کے چاولہ سواس ورما بابوسیہ حسراج نائک نریندر گوزر شہیت انیک لوگ گاندھی چوک سے روانہ ہوئی ریلی کے دوران موجود رہی پردرشن کے دوران سیہی ستیندر کمار کے نیتردو میں پولیس چاپتا بھی تینات رہا دوسری اور اس معاملے میں سوزانگڑی ویدھائک منوز میں اکوال کا بھی بیان سامنے آیا ہے میڈیا کو جائیپور سے بیجے گئے بیان میں بتایا گیا ہے کہ سوزانگڑ کا پرویش دوار جو بوبا سرچے سوزانگڑ کے بیچ میں سڑک کو فور لین کاریہ نرمان کے دوران بیچ میں آ رہا تھا جسے سمندی ٹھیکے دار دوارہ 15 مارچ کو ہٹا دیا گیا تھا ویدھائک منوز میں اکوال نے کہا ہے کہ سارجنک نرمان وفاق نے لیڑنے لیا اور کسی جگہ پر اب نیا سواغت دوار بنوائے جائے گا ٹھیکے دار نے بھی اس بابت لکت میں وفاق کو سوئیم کے خرچے پر پونے سواغت دوار کے نرمان کا وچن پتر سوپ دیا ہے اس سمند میں سارجنک نرمان وفاق کے ادھیکاریوں دوارہ سارجنک طور پر پہلے سے ہی مافی مانگ لی گئی ہے ویدھائک نے کہا اگر پورو میں ہی سمندی ٹھیکے دار ایونوز بھاق کی ادھیکاری سمیندن شیلتہ دکھاتے تو پرویش دوار پرستیت رام دربار کو دھارمیگ ریتی ریوازوں کے ساتھ انیتر اوچیت اسطحان پر اسطح پت کیا جاتا تو آم جن کی دھارمیگ بھاونائیں آہت نہیں ہوتی ویدھائک ملوس میں ایخوال نے ویسواس دلائے ہے کہ پرکن کے سرکار جانچ کروا کر دوشیوں کے ویرود آوشک کاروائی کرے گی رام للا کو جو ہمارے آستہ کا پرتیق ہے اس کو اس نرم اس گلت طریقے سے جب اس کو دھنست کیا گیا جو کی ایک بہت ہی اشوبنی کاریے پرشاشن ایون ٹھیکے دار دورہ کیا گیا ہے ہم سناتن درم پریشت کا میں راشتری سنگٹن منتری ہوں ویشوہ ہندو پریشت ایون بجنگ دل کے ساتھ میں یہ مانگ کرتا ہوں کہ جو مکہ ادھکاری اس کے ساتھ نلیپت ہیں ان سب کو نلنبیت کر دے ہوئے تاکہ بہوشن میں ایسی گھٹنا نہ گھٹے اس کونٹریکٹر کو اس ٹھیکے دار کو بھی بلیک لسٹ کرے تاکہ وہ ایسی اشوبنی کاریے آگے سے نہ کر سکے نمبر تین وہ جو چوڑا کرنے کے لیے روڑ یہ تھوڑا گیا ہے کوئی بات نہیں ہے اس کو واپس اپنی جگہ پر پنن نرمان کر کے رام دربار کو واپس وہاں استعافت کر دیا سری نے ابھی مدہ تو بتایا تھا کہ بھئی یہ جو دوسری جو جتنے بھی ادھکاری ہیں ان سب پر کاروائی ہونی چاہیے اور وہاں پہ رام دربار کا جو دربار ہے وہ پنہ استعافت ہونا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بھی جو دوسری یہ ٹھیکے دار ہے اس ٹھیکے دار کو بھی بلیک لسٹڈ کیا جانا چاہیے ٹھیکے دار نے کلیکٹر کو لکھ کے دے دیا ہے رام دربار کا اپنے سرچے پر نیروان کرنے کا دیکھیں ایسا ہے کہ ٹھیکے دار نے آج لکھ کے دیا ہے تو ٹھیکے دار کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو پندرہ داری کو اس نے گرہا تھا اسی دن وہ لکھ کے دے دیتا یا ان کو سمانزنک طریقے سے اتار دیتا یہ تو وہ بات ہو گئی ہے کہ تھپڑ مار دی اور اس کے بعد میں ماں بھی مانگ لی تھپڑ مار کے ماں بھی مانگنے والے لوگ نہیں ہیں اور ہم مانیں گے منی اس بات پر ان کو دروازہ تو بنانا ہی پڑے گا ان کو پرویس دار تو بنانا ہی پڑے گا یہ ان کی مجبوری ہے لیکن ان پر کاروائی بھی ہونی چاہیے انہوں نے کس عمت کیسے کرنے کہ رام دربار کیا ہندو سماس کا اپمان کر دے آج ہم نے مکہ منتری جی کا پتلا پھوکا ہے کہ مکہ منتری جی اوس میں آؤ جس طرح سے لگاتا راجستان میں ایسی گھٹنائے ہوتی رہی ہے ان سے پر لگام لگاؤ اور اپنے ادھکاریوں کو سمجھاؤ ان سے اپنا پرساسن نہیں چل رہے اس سے بڑی سرم کی بات کیا ہوگی ہم نے آج مکہ منتری جی کا پتلا دین کیا آج جو بزنگل اور بشو اندو پریشت دورہ گیاپن دیا گیا جس میں جو پڑلوڑی ویبھاگ جو روڑ شدرگرن کا کارے کیا جا رہے ہیں اس سممند میں گیاپن کا ہوا ہے کہ اس میں جو سواگت دار کے ساتھ جو مورتے ہیں ان کو جو ہے ساتھ میں اس میں گرائی گئی اس اندر میں گیاپن دیا ہے ویبھاگی ہے ادھکاریوں سے چرچہ کی گئی ہے ان کے دور آشوہسن دیا گیا ہے کہ اس میں کسی بھی اسطار پر کوئی لاپر ہوئی ہے تو پولیشت طور پر کاروے کی جائے گی ساتھ ہی ساتھ جو سواگت دار کا پنی نرمان کارے ہیں وہ بھی ویبھاگی ہے جو نیمہ انو سا سممندیت ویبھاگ دورہ آشوہسن دیا گیا ہے کہ یہ بھی کاروے کی جائے گی اور کسی بھی اسطار پر کوئی لاپر ہوئی جو ہے جلا پرشاسن یا اسطانی پرشاسن دورہ نہیں بڑھ دی جائے گی اور جن باؤناوں کے سمحان رکھتے ویبھاگی ہے جو سڑک کا کارے ہے بلکل نیمہ انو سا سمبت کروائے جائے گا کیا نئے دوار پر رام دربار کی مورتیاں پر چل رہے جائے گی اس میں اسطانیے جو جن پرتنیتی ہے یا سنگٹھن ان سے چرچہ کر کے آشوہ کاروے کی جائے گی سندر میں ویبھاگ کو نردیشت کر دیا گیا ہے موسیقی